چترال میں تو سلیم صاحب بہت سارے چترالی جو یہاں اور میچ کا آگاز ناظرین انٹسپٹری بال پہلا موقع ہے اگر فنش کرتے ہیں تو لیکن تھوڑا سا لمبا ہوا بول چترال کے لڑکوں کی کامبینیشن زیادہ بہتر شنواریہ تھی ڈیفنڈر سے بول شینا شنواری سوریہ آگے اٹیک پہ لیف سائیڈ سے ایریک اندر اچھا چانس ایک مرتبہ شوڑ لیں گے ایک اور موپ اٹیک پہ لیف رائیڈ سائیڈ سے پلے اون ریف کا اشارہ ہیٹر پہ یہ ہیٹر پہ یہ یہ گول ہو گیا یہ دیکھنا پڑے گا ریف نے شاید نہیں نہیں گول ہو گیا کوئی ابھی کچھ یہ دیکھیں نا اس نے ایک اچھا کروس مارا ہے اور ان کی اپنی غلطی ہے دیفنڈر کی اس پر روک کے اس نے دے دیا ہے آف سائیڈ شاید ہو سکتا ہے جی کور کر رہے تھے یہ آف سائیڈ نہیں جی نہیں گول دیا بلکل وہی آہ وہ آف سائیڈ لڑکا ہو گیا نا یہ سارے جو ہیں نا لیفٹ رائیٹ اٹیک کرتے ہیں تو فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے اچھا ہے اٹھاسک ڈیریکٹ آئی ٹھنگ لیں گے سار یہ ایک اچھا موقع ہے اگر یہ آہ وان ٹو وان جس کو کہتے ہیں لیکن سپیڈ پکڑنی چاہیے اس سے پہلے کہ ڈیفنڈر آ جائے لیفٹ سے کک لیں گے بور شاٹ ڈوج کرنے میں کامیاب پھر لیفٹ آئیں گے ایک لیار سے جب گراؤنڈ بال کھیلتے ہیں کیونکہ یہ ختم نہ ہو سکتا ہے لیکن شاید جو ہے اور گول کیا گول گیا بج اوپن تھے بالکل اوپن اکیلے کھڑے تھے جی یہ بہت ایک خوبصورہ گول لگتا ہے چپال والے جو ہے نا وہ تھوڑا سا سست جس کو کرتے ہیں دھوپ لگی یہ دیکھنا آپ نے دیکھیں بلکل خالی چھوڑا ہوا تھا پھلے کو دیکھنا وہ کھیلہ کھڑا ہو گیا یہ آئے وہ ساتھ پیچھے کھیلہ لڑکا کرتا اچھا آپ نے ایک فرق دیکھا سلیم صاحب وہ ونگ سے ٹاک کرتے ہیں یہ سینٹر سے ٹاک کرتے ہیں پہلے بینوں نے بال بنا یہ گول ہو سکتا ہے اختر علی مینجر ہیں شنواری سوری کے محمد عالمگیر عامر عباس عباس شنواری قازم شفیس آلے اٹیک پہ ہے شنواری اور اونچا کھیل دیا گول پہ سے بہت اوپر ہڈا یہ تو بہت سلیم صاحب یہ بہت اچھا موقع ہے اچھا موقع ہے اس لڑکے کو بڑے انہوں نے اس سائٹ بڑی یوز کی ہے جی اور ہر مرتبائن کا جو لیٹ فول بیک ہے اس کو بار بار وہ ڈوج کر کے بندہ نکر رہا ہے شنواری سوری سوری اچھا بال ہے ایک اور گول اور یہ گول ہونا چاہیے تھا لیکن جب وہ میچ کو دیکھیں گے ریپیٹ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ اگر وہ وہاں پہ اس طرح کا بال فینش کرتے تو گول ہونا تھا سیلف لرننگ کے لئے بہت ضروری ہے جی بہت ضروری ہے سیلف لرننگ کے لئے شنواری نے بہتر پرفارم کیا ہے اس میچ میں اور رائٹ فلیک سے اٹیک ہے اس مرتبہ تھوڑا سا بہتر اور یہ فول ہوگا یقیناً رائٹ ونگ پہ کراس کر کے گول اپنے ساتھی کھلاری کو دینا چاہتے تھے ڈیفینڈر نے کلیہ کیا فری کک ملی ہے اور یہ چپ کر کے بول پھینکا لیکن گول کی شنواری ایک گول کی برتری سے شارٹ پاس فل بیک کا اپنے میڈ فیلڈ کھلاری کی جانب اور یہ اچھا چانس بن سکتا ہے ایریا کے اندر داخل ہوئے بال کو کنٹرول کرنے میں ناکام ایریل بال لیکن اور یہ چٹرال کی کھلاڑی کی کیک بہت ہی امداز سیف دیکھیں ریپلے میں بہت ہی اچھی کیک کول کی پرنے ایک سٹیپ لیفٹ سائیڈ سے کارنر ہیڈ کیا اچھا چانس بن سکتا ہے رائٹ آؤٹ کی پوزیشن پر بیک پاس کیا کوئی خطرہ نہیں اچھا چانس تھا ٹاپ ڈی پہ تیزی کے ساتھ گئے اور بال کو لائن کے اوپر روکا رائٹ آؤٹ کی پوزیشن پر اور یہ چٹرال مار خور اور یہ دور سے لگائی ہوئی کہ ایک گول کی پنے روک بھی لی تھی ہی اتنی کوئی پاور فل شوٹ نہیں تھی اچھا ٹریبل بیک پاس بیٹ فل پوزیشن کی طرف اور یہ ہیڈ کر کے گول پوسٹ میں پھینکنا چاہتے تھے فل بیک کھلاڑی اوبر لیپ کر کے آئے اور کراس کیا کوئی کھلاڑی وہاں پہ موجود نہیں شنواری ایف سی کے ڈیفینڈر نے ہیڈ سے کلیئر کیا اور یہ اچھا چانس ہے اور خوبصورت گول چٹرال مار خور کا دلچسپ مقابلہ ہو گیا ہے گول لائن سائیڈ لائن کروس کر گئی کی تروین ملی شنواری ستور کو رائٹ فل بیک کی پوزیشن پر اور یہ اچھا چانس اور یہ گول کرنے کا اچھا چانس ہے اور اچھا بول اچھا ہے پاس اور تیپر کیلئے کوئی مشکل نہیں اور میچ کا اختتام ہوا جاتا ہے شنواری ستور دو گول چٹرال مار خور ایک گول